اسلام علیکم آج میں ایک بہت خوبصور جگہ پہ موجود ہوں بڑا پیارا منظر ہے دو پاریاں بھی میں آپ کو دکھاؤں گا دو پاریاں بہت بلند و بھلا بیچ میں ایک وادی ہے اور وہاں میں سمجھتا ہوں کہ اگر کام کیا جائے تو ویزٹر بہت اٹریکٹ ہو سکتے ہیں کس جگہ پا رہے ہیں وہ پاریاں میں سارا کچھ آپ کو بتاؤں گا ایک سیاہ کی کہانی بھی میں آپ کو سناؤں گا اور وہ سیاہ اس نے ایک ایسا عمل کیا جس عمل کی وجہ سے جہاں بہت سے لوگ کا فائدہ ہوا ہے ہم وہ بات کر ہی نہیں رہے وہ بات بھی میں کروں گا تو دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارا منظر ہے یہ جانوار ویرہ باندھے ہوئے ہیں اور بڑی یہ پیارا ماہول پیش کر رہے ہیں بڑی پیاری لوگ پیش کر رہے ہیں کتنے خوبصورت سکون سے کھڑے ہیں ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے رش کر رہے ہیں بڑا خوبصورت منظر پیش کر رہے ہیں اور ادھر اگر آپ دیکھیں تو کتنا خوبصورت منظر ہے ادھر پا رہے ہیں کبھی دوپ آتی ہے کبھی چلی جاتی ہے موسم اس طرح کا بنا ہوا ہے تو بڑا پیارا ہی ماہول ہے تو چلتے ہیں تھوڑا سا آگے آپ کو کچھ دکھائیں پا رہے ہیں پھر اس کے بعد آپ کو سیاہ کی کہانی بھی سنائیں گے موسیقی موسیقی تو جناب میں یہاں پر آیا ہوں یہ ایک پونڈ ہے اور گاؤں دیاد کے اندر اس طرح کے پونڈز پائے جاتے ہیں یعنی کہ جو بارشیں ہوتی ہیں تو جو پانی ہوتا ہے نا ان پونڈز کے اندر جوڑ کے اندر یہ رک جاتا ہے پھر اس پانی سے جانے مال مویشی وغیرہ بھی اس کو پیتے ہیں لوگ کپڑے وغیرہ بھی دوتے ہیں چونکہ پانی کی گاؤں دیاد کے اندر کمی ہوتی ہے اور جب کمی ہوتی ہے تو اسی طرح کا یہ گدلہ پانی اس سے کپڑے دوئے جاتے ہیں مال مویشی بھی پیتے ہیں اور ایون بعض وقت ایسی صورت آل آ جاتی ہے کہ جو پینے والا پانی ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے اور اسی طرح کا گدلہ ہو جاتا ہے مجبورن لوگوں کو ایسا پانی پینا پڑتا ہے یقین جانے ایک مردہ مجھے یاد ہے کہ جب پانی ہمارے ہاں بلکل ختم ہو گیا تھا تو تھوڑا تھوڑا پانی آتا ہوتا ہے تو بلکل اسی طرح کا گندہ پانی ہوتا ہے لیکن مجبورن ہمیں اسے پینا پڑا تو ظاہر ہے زندہ رہنے کے لئے کچھ کچھ کرنا پڑتا ہے لیکن چونکہ انچائی پہ یہ جگہ ہے اور انچائی پہ پانی باز جنگ پہ آتا ہے باز جنگ پہ نہیں آتا ہے بارشیں جب نہ ہوں تو پانی کی قلت ہو جاتی ہے تو آگے چلتے ہیں مزید آپ کو دکھاتے ہیں اور پاڑی کی طرف پاڑ بھی دکھاتے ہیں پھر وہ آپ کو سیاہ والی کانی بھی سنانی ہے آئے 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 تو دیکھ سکتے ہیں جی میں ایک بلند و بلہ پاڑی پہ مجود ہوں نیچے ایک وادی نظر آ رہی ہے بڑی خوبصورت وادی ہے اور یہ وادی جو ہے نا ویسے یہ جگہ ہے نا اس کو اگر ٹورسٹ اٹریکشن کے طور پہ لیا جائے تو جناب سامنے بھی ایک پاڑی ہے وہ سامنے ہیں پاڑی دھوڑی سی وہ بڑی دور ہے یہاں سے وہ پاڑی بھی ہے اگر اس پاڑی پہ اور اس پاڑی پہ اگر کوئی لیفٹ وغیرہ لگ جائے یا کوئی اس طرح کا اگر اڈوانس کنٹریز ہوں تو وہ کوئی ایسی فیسلیٹیز میا کر سکتے ہیں اور ٹورسٹ جو ہیں یہاں پہ آئیں پھر یہاں سے لفٹ کے دیئے اس پاڑی پہ جائیں ادھر سے ادھر آئیں یا کوئی بریج بریج تو کافی کاسٹلی کام لگتا ہے لیکن بن سکتا ہے ویسے اگر بنا رہا جائے تو بن سکتا ہے تو بڑا ہی آگے بلکل پاڑی پاڑی ہے میں آگے زیادہ جانا نہیں چاہتا کیونکہ خطرہ ہوتا ہے گرنے کا بندہ گر بھی سکتا ہے یہ نیچے دکھائیں تھا تھوڑا سا نیچے کتنی گرائی ہے بہت دور ہے یہ کافی فاصلہ ہے یہاں کیمرے کے اندر آپ کو تھوڑا نظر آ رہا ہوگا لیکن یہ بہت گرائی ہے یہاں پہ اور یہ روڑ بھی آپ گزرتی ہوئی دیکھ رہے ہیں یہ روڑ جو ہے نا یہ اس کو کہتے ہیں وادی ایلہ وادی ایلہ اور یہ وادی جو ہے نا ریسے جمبو کشمیر کا ذلہ کوٹلی ہے وہاں کا یہ جو ہے نا دھنوہ اور معارکی پاریاں ہیں بیچ میں یہ گوئی سامنے پیچھے نظر آ رہی ہے پیچھے وہ گوئی ہے سینی ہے پیچھے اس کے آگے ادھر سائیڈ آف کشمیر نظر آ رہی ہے جو بلیک بلیک آپ کو درخت نظر آ رہے ہیں وہ ادھر سائیڈ آف کشمیر ہے تو یہ گوئی سے کوٹلی روڈ جو ہیں لنک کرتی ہے اور بڑی خوبصورت پاری ہے کشمیر کے اندر بہت سی خوبصورت جگہ ہیں ویسے ہر جگہ خوبصورت ہے اور یہ بڑی خطرے والی جگہ ہے جہاں سے آگے پون سلپ ہونے کی دیری ہے بس تو بندہ کیا اللہ کرم کرے اللہ اپنی افضاء امان میں رکھے سب کو جو یہاں پہ آئیں تو مزید میں سیاہ والی سٹوری بھی آپ کو سناتا ہوں تھوڑا تھا میں چاہتا ہوں لوکیشن تھوڑی سی چینج کی جائے تاکہ آپ نظارہ بھی کریں تو آئیے دوسری لوکیشن پہ چلتے ہیں خوبصورت وادی کا منظر آپ دیکھ رہے ہیں تو ابھی میں یہ آپ کو خوبصورت وادی بھی آپ دیکھیں تو میں سیاہ والی کا آنی بھی آپ کو سناتا ہوں کہ کس طرح سیاہ کو اگر فروغ دیا جائے سیاہ ہمارے علاقے میں آئیں تو اس سے کس طرح سے لوگ کو فائدہ ہو سکتا ہے میں بڑی خطرناک جگہ پہ موجود ہوں پاڑی ہے نیچے بہت گھرائی ہے تھوڑی سی گھرائی دکھائیں جی نیچے والی بہت گھرائی ہے اور یہ وہی وادی ہے اور سیاہ کی جو کہانی میں آپ کو وہ سنانا چاہتا ہوں وہ اس طرح سے ہے کہ ایک سیاہ جو ہے نا کسی علاقے میں آتا ہے اور وہاں پار ایک ہوتل میں جو ہے نا وہ ٹھہرتا ہے ہوتل میں ٹھہرتا ہے اور جاہ کی کہتا ہے جی مجھے ہوتل والا اسے کہ مجھے اس ہوتل کا سب سے بیسٹ روم دکھاؤ ہوتل والا اسے چابی دیتا ہے اور اس کو ہوتل والے کو یقین ہے کہ سیاہ کو کمرہ پسند آئے گا سیاہ جو ہے نا وہ اڈوانس کے طور پر ایک سو ڈالر جو ہے وہاں پر کونٹر پر رکھتا ہے وہ کمرہ دیکھنے کے لیے چلا جاتا ہے تھوڑی دیر بعد ایسا ہوتا ہے کہ جناب وہ آتا ہے ایک گوشت والا آ جاتا ہے ہوتل پر وہ مویشوی والے کے جسسے وہ مال لیتا تھا اس کے پیسے دینے ہیں وہ اپہل kişi والے کو پیسے دے دیتا مویشوی والا ایک ڈاکٹر کا مکروض ہوتا ہے ڈاکٹر جو ہے اس ہوتل میں ڈھے رہا ہوتا ہے تو وہ سو ڈالر کو دے دیتا ہے تو ڈاکٹر جو ہے جب واپس جاتا ہے تو کانٹر پر وہی سو ڈالر پر جو ہے تو دیر بعد وہ سیاہ پس آتا ہے نیچے آگے کہتا ہے جی مجھے کمرہ پسند نہیں آیا اپنا سو کا ڈالر اٹھاتا ہے اور جیب میں ڈالتا ہے چل جاتا ہے اچھا اس سٹوری میں نہ کسی نے کچھ کمایا نہ کسی نے کچھ خارج کیا لیکن اس وجہ سے پیسہ سرکولیٹ ہونے کی وجہ سے کتنے لوگ کا قرضہ اتر گیا ہے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بعض لوگ پیسے کو جو ہے نا اس پر سانپ بن کے بیٹھے ہوتے ہیں پیسے پر سانپ بن کے نہیں بیٹھنا چاہیے اس کو سرکولیٹ کرنا چاہیے تاکہ دوسروں کا بلا ہو مزید میں ادھر چلتا ہوں آپ کو تھوڑا سا منظر دکھاتا ہوں اس کے بعد آپ سے میں اجازت چاہوں گا تھوڑا منظر آپ کو دکھا کے آئیں تو جناب کتنا ہی خوبصورت محول ہے کتنا ہی خوبصورت علاقے کی جو میں نے سیر کی ہے تو میں امید کرتا ہوں یہ آج کا ویلاگ آپ کو پسند آیا ہوگا آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں مجھے دیں اجازت میں ہوں الطاف ملک آپ دیکھ رہے ہیں الطاف ملک ویلاگز تھنکیو بائی بائی